قائم علیہ السلام کا یہ دستور رہا کہ انہوں نے ہمیشہ محرم کا آغاز غم سے کی ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ادھا دخل شہر محرم لا یرا بیضاحکا دیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو حتیٰ کوئی میرے بابا کو ہستا مانی دیکھتا تھا ہمیں اندازہ ہے کہ شاید ہی ہمارے انسانی بس سے باہر ہو ہماری مجلس میں جو ایک خاص قیفیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ پاتی میں اپنے آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں اور ارز کر رہا ہوں لیکن امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محرم الہرام جیسے ہی داخل ہوتا تھا تو کوئی نے ہستاوانی دیکھتا تھا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے تو آشور کے دن ان کا غم اپنے انتہا پر ہوتا تھا لیکن ہم مجلس میں بظاہر شاید محتاج ہوتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم فرش عذاب پر بیٹھیں اور گریہ کریں مثلا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو گوش خریدنے جائے اور رو رہا لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہ زبیہ کو دیکھتے تھے اور قصہ آپ سے پوچھتے تھے کہ تُنہے اسے زباہ کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جب بظاہر ممکن نہیں تھا کہ اجتماعی طور پر مجلس منقض ہو سکے تو انہوں نے اپنے دسترخان کو فرش عذاب بنا دیا تھا تو امام پانی کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے کہ پانی میرے بابا کو نہیں نصیب ہو سکا یہ کھانا میرے بابا کو نصیب نہیں ہو سکا پس صاحب یہ کہتا تھا کہ میں نے جب تک تین مرتبہ پانی نہیں پلایا تو زباہ نہیں کیا تو امام مدینہ سے رکھ کر کے کہتے ہیں سلام علیہ کے آبا عبداللہ کہ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے زباہ نہیں ہوتے تو امام علیہ السلام کی محرم میں خاص قیفیت ہوتی تھی تو اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی حد تک اس قیفیت کو اپنے اوپر ضرور رکھئے گا کہ بیجہ ہسی مزاق سے بحیث کریں بیجہ ہسنے سے بحیث کریں اور اپنے آپ کو متصل رکھیں غم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عدم کے ساتھ اخترام کے ساتھ